کچھ نہیں پتا ہے نہ دن کا نہ رات کا ایک ہی رتھ ہے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ایک ہی رتھ ہے دھرتی میں اور آکاش میں ہر جگہ چاندوں میں سورج میں زتاروں میں پھولوں میں کھانوں میں ہر جگہ اس کو صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے اللہ 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 کا ذکر کیا ہو گیا اٹھا پاغل مانوش ہو گیا لیکن میرے اللہ کیا فرما رہے ہیں پربو کیا کہہ رہا ہے ذرا یہ بھی تو دیکھو اللہ کہہ رہے پاغل نہیں ہے یہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَعَيَاتٍ لِأُلِ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَالَا جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں آکاش و دھرتی میں اللہ کی ذات اور قدرت کو تلاش کرتے ہیں اِنَّ فِي لَالِكَ لَعَيَاتٍ لِأُلِ الْأَلْبَابِ وہ کون ہے وہ مانوش تو بدھیمان مانوش ہے کون ہے وہ بدھیمان پاول مانوش نہیں ہے بدھیمان مانوش لَعَيَاتٍ لِأُلِ الْأَلْبَابِ عقل والے بدھیمان مانوش لوگ ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کر اللہ کا ذکر کرنے والے کون ہے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے سوال کیا ازواج ہی و دھریات ہی و اہل بیت ہی اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالی في القرآن المجید یا ایہا الَّذین آمَنُوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا وسبحوه بکرةً وعصیلاً وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک وتعالی يقول انا عند ظن عبدي بی وانا معه حین يذکرني فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسی وان ذکرني في ملئ ذکرته في ملئ خیر منه وان اقترب الي شبرًا اقتربت اليه ذراعًا وان اقترب الي ذراعًا اقتربت اليه باعًا وان اتانی يمشی اتیتو هرولا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم سباپتی صاحب اس کیج پر اپستیت حضرات علماء کرام اور اس دینی محفر میں اپستیت ہمارے معزز بزرگوں اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان مکرم عزیز طلبہ آج آپ کے اس علاقے کے اہم ترین دینی مدرسے کے سالانہ جلسے میں ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو اصلا حدیث قدسی ہے وہ میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت والجلال نے ایسی بات فرمائی ہے جو ہر مسلمان مومن مانش ناری پرش عالم فاضل کاری ایک رقشہ چلانے والے سے لے کر کے بڑے سے بڑے مانش سب کے لیے مہتپڑھ ہے ضروری ہے اس لیے میں آسان اردو میں میں تو اپنا بھاشا جانی نہیں آسان اردو میں آپ کے سامنے بیان کروں گھوڑھ وہ چاہتا تو ککر بنا دیتا گورو بنا دیتا بندر بنا دیتا لیکن اللہ نے ہم سب کو مانش بنایا اپنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا اور مانش بنا کر کے ہم سب کو پرشکار دیا کہ مؤمن مانش بنایا اور اور پرشکار دیا کہ مؤمن مانش بنا کر کے اللہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نواد اللہ نے ہمیں جبا دیا جبا بولار جننو چوک دیا دکھار جننو کان دیا سنا جننو اللہ نے ہاتھ دیا چھوار جننو اللہ نے ہمیں پیر دیا چلار جننو ہمار بھاشا بودی اللہ نے یہ ساری نعمت یہ ساری آکاش اور دھرتی آکاش اور دھرتی میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب کا سب اللہ نے مانش کی خدمت میں لگا دیا سب مانش کے لئے پیدا کیا ہے کوئی چیز آکاش اور دھرتی میں اللہ نے ایسی پیدا نہیں کیا کہ جو مانش کی خدمت میں لگی ہوئی نہ ہو اللہ نے مانش کو پیدا کیا کھانے کے لئے نہیں کمانے ہی کے لئے نہیں دنیا کا مزہ اڑانے کے لئے ہی نہیں بلکہ اللہ نے مانش کو پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے جو جنت جہنم ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے اس بادشاہ کی عظمت اس کی کبریائی اس کی طاقت اس کی قدرت اس کی معرفت اس کو پہچاننے یہ مانش کا کام ہے کوئی اور مخلوق اللہ کی معرفت تو نہیں پہچان سکتی جتنا مانش پہچان سکتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ قَرْلِينَ نَوَافِل نہیں اِلَّا لِيَعْبُدُونَ یعنی اللہ کی عظمت اور اس کی معرفت کو پہچاننے کے لیے اس کی معرفت کو پہچاننا کیا مطلب جس کو احسان کہا جاتا ہے جس کو جبرئیل امین کے سوال کے جواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا اَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاهُ کیا مطلب تم اپنے اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ یہ تمہارے مائنڈ میں یہ بات رہے کہ میرا پربھو میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے یا یہ کہ تمہارے مائنڈ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا اللہ میرے سامنے کھڑ آئے اور میں اپنی چوک سے اپنے پربھو کو دیکھ رہا اگر یہ بات تمہیں حاصل ہو گئی تو سمجھ لو کہ اللہ کی معرفت مل گئی اپنے اللہ کو پہچاننا اپنے پربھو کو پہچاننا اور جاننا یہ ہر مسلمان مومن مانش نالی پرش سب کے لیے زمی ہے خالی عالم ہے مفتی ہے محدث ہے بوڑا حضور ہے لیکن معرفت خدا وندی نہیں ہے تو تیرا نہ پڑھانا صرف پڑھانا قرآن کی تفسیر پڑھانا حدیث پڑھانا سب کھوکلا بیکار نہیں کھوکلا ہو جائے کھوکلا بجل بے جان ہو جائے گا کیوں دیسٹرپ کریں ہاں تو کیا کیا دیتے ہم خوکلا خوکلا وہ دن بے جان ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ نہ صرف تفسیر حدیث میں یہاں علماء بیٹھے میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں یہود و نصارہ ہم سے زیادہ حدیث کو جاننے والے بوجود ہم سے زیادہ قرآن کے آیات اور تفسیر کو جاننے والے موجود ہیں مستشرقین کا یہودیوں کا بڑا بڑا کام ہے پوری لابی بلا کر کے حدیث پہ کام کر رہے تحقیق کر رہے ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہم میں اور ان میں جو چیز زمین سے اٹھا کر کے آسمان پر پہنچانے والی ہے وہ اپنے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے اگر معرفت خدا وندی حاصل ہو جائے تو یہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں ایسی جان پیدا ہو جاتی ہے کہ جس جان سے ہمیں اور آپ میں سے مانانا رشید احمد گنگو ہی پیدا ہو جاتے مانانا قاسب نانوت وی رحمت اللہ پیدا ہو جائیں گے حضرت الشیخ الاسلام مانانا حسین رحمت مدنی رحمت اللہ پیدا ہو جائیں اس لیے بنیاد ہے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانے اللہ کی معرفت کو حاصل کریں اللہ کے عظمت اور قبریائی اور اس کی طاقت اور اس کی قدرت کو ہر وقت اپنے انتر میں بسانے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے چاہے کوئی دنیا کا مانوش نہ دیکھ اللہ کی معرفت حاصل ہونے کے لئے بنیادی چیز ہے پہلا زینہ پہلی سیڑھی پہلا قدم اپنا بجن کیا ہے پہلا قدم یاد رکھو سب سب پہلا قدم ہے بیشی بیشی اللہ کا ذکر بجن کیا ہے اللہ کا ذکر قرآن اللہ کا ذکر قرآن سب کتنا قرآن قرآن کہتا ہے یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکر کثیر اے مومن مانوش اپنے پربھو کو یاد کرو پربھو کا ذکر کرو کتنا کرو ذکر کثیر زیادہ سے زیادہ بیشی بیشی اللہ کو یاد کرو بزین اللہ کا ذکر کرو کیوں اس لیے کہ اللہ کا ذکر بڑی شکتی شالی چیز ہے اس میں اتنی شکتی ہے کہ دنیا کے کسی عمل میں اتنی شکی اور طاقت نہیں ہے جتنی طاقت اللہ کے ذکر میں کیوں اللہ کا ذکر تمام عبادتوں کی جان اور روح ہے روح بزین پران تمام عبادتوں کی پران ہے اللہ کا ذکر دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں بڑی عبادت بہت بڑی عبادت ہے لیکن اس نماز کی جان اور اس کی پران اللہ کا ذکر ہے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں پھر سنا پڑھتے ہیں پھر قرآن کرتے ہیں فاتحہ پڑھ کرتے ہیں پھر رکو میں جاتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اس میں اللہ کی تصویح کرتے ہیں قیام میں رکو میں قومہ میں سجدے میں جلسے میں قائدے میں ہر ہر جگہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کی تصویح ہے اللہ کی تقدیس ہے اللہ کی بڑائی ہے سب پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اللہ کے ذکر سے گھری بھی ہے بجل اور اگر اللہ کا ذکر کوئی نہ کرے تو اٹھا نماز کی ہو اسے کنڈم ہو جائیں گے ڈسمس ہو جائیں گے اللہ فرماتے لے جا اپنی نماز کو ہمیں نہیں چاہیے تیری نماز کیوں تیری نماز میں تو پران ہی نہیں ہے جب انسان کی روح نکل گئی اور پران نکل گئی تو پھر انسان کہا جاتا ہے مٹی کے نیچے تو روزہ 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 اگر اس روزہ میں ہم نے اللہ کا ذکر نہ کیا اللہ کا نام نہ لیا نماز نہ پڑھی قرآن کی تلاوت نہ کیا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کچھ نہیں کیا تو یٹا روزہ کی ہو اس کی ہو اس یہ روزہ نہیں ہوگا یہ تو بھوکا رہنا ہو گیا فاقہ رہ فاقے سے رہنا ہو گیا اس روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ روزے کی پران تو نکل ہی گئی پتہ یہ چلا کہ روزہ جیسی اہم عبادت قیلیت لیے اس کی پران اس کی جان اور اس کی روح اللہ کا ذکر ہے اسی طرح جانی مالی بدنی عبادت حج ہے لاکھوں تکے لگا کر کہ ہم حج میں جاتے ہیں اس حج کی شروعات کس سے ہوتی ہے جب احرام بانتا ہے تو سب سے پہلا جملہ کیا نکلتا ہے اللہ کی حمد و سنہ اس کی وحدانی اس کی عظمت اور کبری آئی لبیق اللہ لبیق لبیق لا شریک لک لبیق ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ چلنا پھرنا اوپر نیچے ہر جگہ یہ آواز لگاتا ہے اللہ کی حمد و سنہ کرتا ہے تواف کرے گا تو سعی کرے گا تو عرفات میں رہے گا تو مزدرفہ میں رہے گا مینہ میں رہے گا ہر جگہ اللہ کے ذکر سے حج جیسی عبادت کے اندر جان اور پران پیدا ہو اور اگر اللہ کا ذکر کوئی مانوش نہ کرے تو وہ حج حج ہوگا وہ کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا وہ پکنک ہو جائے گی پکنک بج تفریح بن بودھن بن بودھن ہو جائے گا منی لس ٹائم لس صحی ہوا پیسہ پیسہ بھی برباد وقت بھی برباد اور خالی خالی واپس آ گیا کیونکہ تو جان تو پیدا کی نہیں جو جان تھی وہ تو نہیں بتائے چڑھا کہ اللہ کا ذکر تمام عبادتوں کی جان اور روح اللہ کے ذکر کرو اللہ کا ذکر کتنا کرو قرآن تو کہہ رہا ہے بیشی بیشی کرو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں اللہ کا ذکر کرو حتی یقالو انہو مجنون اللہ کا ذکر اتنا کرو اتنا کرو کہ دنیا یہ کہنے لگے کہ ایٹا پاغل مانوس ہو گیا کچھ نہیں پتا نہ دن کا نہ رات کا ایک ہی رت ہے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ ایک ہی رت ہے دھرتی میں اور آکاش میں ہر جگہ چاندوں میں سورج میں زکار میں پھول میں کھان میں ہر جگہ اس کو صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے اللہ 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 کا ذکر رہی ہے کیا کیا گیا پاول مانوش ہو گیا لیکن میرے اللہ کیا فرما رہے ہیں پربو کیا کہہ رہا ہے یہ بھی تو دیکھو اللہ کہہ رہے باغ لئے اِنَّ فی خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنہار لعایات لئولی الالباب الذین يذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والأرض کیا فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں آکاش و دھرتی میں اللہ کی ذات اور قدرت کو تلاش کرتے ہیں اِنَّ فی لَلِكَ لَعَيَاتٍ لِغُ لِلْأَلْباب وہ کون ہے وہ مانش تو بدھیمان مانش ہے کون ہے وہ بدھیمان پاول مانش نہیں ہے بدھیمان مانش لَعَيَاتٍ لِغُ لِلْأَلْباب عقل والے بدھیمان مانش لوگ ہوتے اللہ کا ذکر کر اللہ کا ذکر کرنے والے کون ہے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے سوال کیا فرمایا اے اللہ کے نبی ایو العباد افضل وَعَرْفَعُ دَرَجَةً اِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةً اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے کہ دنیا میں سب سے بھلا مانش کونے سب سے بھلا مانش بوجین اور کل قیامت کے روض جب سارے مانش ساری آدم کی اولاد جمع ہوگی تو سب سے اونچے مقام پر کوئی مانش ہوئے بوجین کون مانش ہوگا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے بڑی اچھی بات فرمای فرمایا جو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مانش اور سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی ناری ہوں گی جو دنیا میں سب سے ادھا اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ناری اور پرش جو زیادہ سے زیادہ بیشی بیشی اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ دنیا میں سب سے اچھے ہیں چاہے دنیا انہیں پاگل مانوش کہے لیکن وہ بہت اچھے ہیں اس لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ کا ذکر بڑی شکتی شالی چیدے اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَانَةٌ وَسِقَانَةٌ قَلْبِ ذِکرُ اللَّهِ ہر چیز کے زنگ کو زنگ جن دور کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے جب انسان کے انتر میں گناہ کی وجہ سے سیاہی آ جاتی ہے اس سیاہی کو دور کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے پھر کہا فرمایا وَمَا مِنْ شَيْءٍ عَنْجَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ اے مانوش یاد رکھو اللہ کے ذکر کی شکی اور طاقت یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کی جتنی طاقت اللہ کے ذکر میں ہے کسی اور عمل میں نہیں ہے اللہ کا ذکر بڑی شکی شالی چیز ہے اللہ کا ذکر کرو کیوں؟ آلہ کا ذکر کرو افضل الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی بابود سوائے ایک اللہ کے اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو اللہ کا ذکر کرو لا الہ الا اللہ پڑھو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے آخری حدیث سن لو اللہ کے نبی نے فرمیا جددو ایمانکم اے لوگوں اپنے ایمان کی تجدید کرو ایمان کو رینیول کراؤ ایمان کو نیا کرلو بجن صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیفہ مجددو ایماننا ہم اپنے ایمان کو رینیول کیسے کرائے تو اللہ کے نبی نے کیا نسخہ بتایا؟ لا اکثر قولا لا الہ الا اللہ فرمایا بار بار بیشی بیشی مجلس رگی ہوئے بیٹھے ہو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے ہیں لا الہ الا اللہ اس لیے کہ پتہ نہیں کونسی بات ایسی ہوگی جس سے ایمان خراب ہو جائے ہوتا ہے نا ہم لوگ بیٹھے ہیں مثال کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بیماری ہو گئی مجھے تو دوستوں سے کہنا ارے بھئی کیا بتائیں مجھے فلا بیماری ہو گئی تھی میں فلا ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے دوا دیا بیماری ختم ہو گئی اٹھا بھالو ارے بیماری دینے والا کون ہے؟ بیماری سے شفا دینے والا کون ہے؟ یہ ڈاکٹر تو ذریعہ ہے ڈاکٹر نے نہیں ٹھیک کیا بلکہ میرے اللہ میرے پربو نے ہم کو ٹھیک کیا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا ایمان میں خلل آ گیا لا الہ الا اللہ پڑھ کے ایمان کو صحیح کر لو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب اچھا رکھیں میں علماء سے عوام سے ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا رشتہ اپنے پربو سے مضبوط کریں اور پربو سے مضبوط رشتہ کرنے کا پہلا زینہ پہلا کام اللہ کا ذکر ہے کرو گے بھائی؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہو گئی میرے تو کر دی دعا ابھی یہ نہیں نہیں ہے سنو سمین کے وہ تو جمعہ کے سمین نہیں ہے وہ دوسرے سمین نہیں ہے آتو آپ کا جلسہ ختم ہو گیا پھر بھائی دعا کر لو بھائی ہاتھ اٹھا کے بینہ ہاتھ اٹھائے تو دعا ہوتی نہیں الحمدللہ رب العالمین اللہم انی یشہدک انت اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو وعشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اے اللہ آپ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہیں اے اللہ آپ بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں اے اللہ آپ سے اچھا اللہ ہوئی نہیں ہے اے اللہ آپ سارے کمالات کے مالک ہے قدرتوں کے مالک ہے ساری طاقتوں کے مالک ہے اے میرے اللہ اے میرے پربو میرے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہم سب کی خطان کو درگدر فرما دے اے میرے اللہ جو نام عامال میں لکھے جا چکے ہیں اے اللہ ان کو بھی مٹا دے اے اللہ جو آگے کی زندگی بچی ہوئی ہے ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما دے اے اللہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچا لے اے اللہ ہر حرام سے بچا لے اے اللہ ہماری زندگی کو حرام سے پاک کر دے اے اللہ اپنی مردیات پر چھلنے والا بنا دے نہ مردیات سے حفاظت فرما دے اے کریم آقا اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما دے ہر شش جہد حفاظت فرما دے یہاں پڑھنے والے بچوں کو دین کا دعی اور دین کا محافظ بنا دے تمام لوگ جو اس مدرسے کو دان دے رہے ہیں پہلے دیا اب دیا یا آگے دے اے اللہ سب کو قبول فرما دے اے اللہ یہ حاضرین جلسہ جتنے لوگ ہیں یا آ کر کے چلے گئے یا بعد میں آئیں گے اے اللہ سب کی دلوں کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے قرضوں سے نجات عطا فرما دے تمام محلق بیماریوں سے بچا لے اے اللہ ہر طرح کی شفا عطا فرما دے اے اللہ امن و امان کو پیدا فرما دے محبتوں کو پیدا فرما دے اے اللہ نفرتوں کو ختم فرما دے اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو اپنا نام لینے والا بنا دے اپنے ذکر کا عادی بنا دے اپنی معرفت کا نور نصیب فرما دے ذکر کے حلاوت محصر فرما دے اے اللہ رسول اللہ کا سچا پکا عاشق بنا دے غلام بنا دے مر مٹنے والا بنا دے ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے شیطان مردود سے ہم سب کی حفاظت فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا سبیع العلیم وصل اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ